بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایس 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 کلپ چینل میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج جو ہمارے پاس پی ایس ٹی کا ٹیسٹ ہوا ہے دو بجے کا پیپر جو ہے ہمارے پاس پیپر نمبر سی اس کو میں سارف کرنے لگا ہوں پورا کا پورا پیپر انشاءاللہ آپ کو اس چینل پر ملے گا جنرل سائنس کا پارٹ سب سے پہلے میں سارف کرنے والا ہوں دوستو یہ ہمارے پاس آج سات فروری دو ہزار ایک اس کو ہو چکا ہے دو دو بجے کا پیپر تھا پیپر نمبر سی یہ دوستو پیپر سارف کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل ایس 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 کلپ کو آپ سے سبسکرائب کریں دوستو آپ سے گزارش ہے پلیز اس کو سبسکرائب کریں چلے دوستو ہم پیپر شروع کرتے ہیں پیپر ہمارے پاس ہے جنرل سائنس کا جنرل سائنس میں ہمارے پاس 41 نمبر قویسٹن جو ہے وہ ہے that is speed of sound in dry air at 20 degree centigrade is تو دوستو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس experimentally جو ویلیو ہے وہ ہے 332 میٹر پر سیکنڈ 332 میٹر پر سیکنڈ ہمارے پاس experimentally value ہے speed of sound in dry air میں لیکن یہاں پر انہوں نے دیا ہے 20 degree centigrade کیا دیا ہے 20 degree centigrade دیا ہے تو ابھی آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس 1 degree centigrade جب temperature میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی speed of sound میں 0.6 میٹر پر سیکنڈ اضافہ ہوتا ہے تو 20 کو ہم کیا کرتے ہیں 0.6 سے multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 12 میٹر پر سیکنڈ اب 12 کو ہم 332 سے جب 8 کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا 344 میٹر پر سیکنڈ تو اس میں جو correct option ہے وہ ہے option number b that is 344 میٹر پر سیکنڈ سیئے دوستو اچھا question number 42 ہے ہمارے پاس دوستو the generation time of equal is 20 minute if the division goes unchecked after how much horse there would be enough bacteria to cover the face of generation time of equal of ہمارے پاس جو ہے division کا وہ ہے 20 minute اگر یہ division اس بیکٹیریہ کی unchecked ہو کیا ہوں ہمارے پاس دوستو unchecked ہو دوستو سہیے تو ہمارے پاس face of earth whole face of earth جو ہے ہمارے پاس face of earth cover کرے گا بیکٹیریہ کتنے گھنٹوں میں cover کرے گا سہیے تو اس میں ہمارے پاس پاس کریکٹ اپسن ہے وہ ہے اپسن نمبر c 36 ہار سہیے دوستو کیا ہمارے پاس اپسن نمبر b correct ہے پلس 2 اچھا اگلے کوشن کے جانب دوستو بڑھتے ہیں اگلے کوشن ہمارے پاس ہے the kind of spike inflorescence they usually bear only pistilate or staminate flower are called as ketken اس کو کیا کہتے ہیں دوستو ketken کہتے ہیں that is option نمبر a درست ہے یہ دوستو اگلے کوشن ہمارے پاس ہمارے پاس کوشن نمبر 45 45 ہمارے پاس ہے sop is blank in nature sop ہمارے پاس alkaline ہے in nature میں so option نمبر a ہمارے پاس دوستو ٹھیک ہے that is alkaline اچھا اگلے کوشن کے جانب بڑھنے سے پہلے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پیپر جو ہے وہ پی ایس ٹی کا پیپر ہے پیپر نمبر 3 ہے دوستو تو یہ اسلامیات اس میں بھی شامل ہے اور یہ پنک کلر کا پیپر ہے دو ہزار بیس کا ہے لیکن یہ ہمارے پاس دو ہزار اکیس میں کنڈکٹ ہو رہا ہے اس لیے میں نے اس پیپر کاغذ کو بھی پنک کلر ریا ہے تاکہ آپ کو پہلے سے سمجھ سکے کہ یہ پنک پیپر ہے صحیح دوستو آگے جانے سے پہلے دوستو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو ایسے فیسٹر لپ کو سبسکرائب کریں 46 نمبر کوشن ہے the splitting of white light into seven color passing through transparent medium like glass prison is called as صحیح دوستو جب white light جب پریزم سے گزرتی ہے تو وہ seven color میں تبدیل ہو جاتی ہے seven color میں آتی ہے جیسے کہ آپ نیکو سے کزا جس کو ہم ریمبو کہتے ہیں پختوک کیوہ تب ہوں گا خانہ والدبوڑائی ٹھال یہ آپ نے دیکھا ہوگا صحیح دو لائٹ کیا ہوتا ہے جب پریزم سے گزرتی ہے تو ڈسپرس ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈسپرسن آف لائٹ ڈسپرسن آف لائٹ دوستو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے دوستو کوشن نمبر 47 کی جانب بڑھتے ہیں دوستو کوشن نمبر 47 ہمارے پاس دا موسٹ امپورٹن پوٹاشیم پوٹریلائزر تو یہ ہمارے پاس پوٹاشیم کلورائٹ اپشن نمبر اے ٹھیک ہے دوستو اگرے کوشن کی جانب بڑھتے ہیں دوستو اگلا کوشن ہمارے پاس ہے پی ایچ آف رین وارٹر تو اس میں انہوں نے بڑی سی ڈالی ہے اسے کوکو سو بات یہاں پر ڈالیں ہمارے پاس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پی ایچ جو ہے ہمارے پاس جو نارمل کلین رین وارٹر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس پانچ سے لے کر فائف پوائنٹ فائف تک ہے دوستو تو یہ اس سے آگے اگر اس میں کوئی ایسیڈیٹی شامل ہو جائے جب ایسیڈک ایسیڈک رین وارٹر ہے تو اس کا پی ایچ ہمارے پاس سیون ہے دوستو تو اس میں ہمارے پاس فائف پوائنٹ فور سے فائف پوائنٹ پوائنٹ ایٹ اس میں بھی یہ آتا ہے سی بھی ہمارے پاس فائف پوائنٹ سکھ سے سکھ انہوں نے ایچے چogether لیکن زیادہ اگر ہم ان کے چاروں میں سے دیکھ لیں تو آپس었던 خواہدے ہمارے پاس دوستو کیا ہے شئید پس پوائنٹ سکھ تو سکھ صحیح یہ بھی ایچ ہے ہمارے پاس رین وارٹر کا اپشن نمبر بھی چیخ ہے ایلو ٹرافی صحیح دوستو that is called ایلو ٹرافی the existence of an element in more than one crystalline form is called ایلو ٹرافی صحیح دوستو اگلے پیشن کی جانب دوستو بلتے ہیں اگلے پیشن ہمارے پاس ہے at sea level the mean density of the air molecule is maximum صحیح and the atmospheric pressure is atmospheric pressure دوستو ہمارے پاس maximum ہوگا یہاں پر صحیح دنسیٹی ہمارے پاس کیا ہے air molecule کی ہمارے پاس mean density کیا ہے maximum ہے تو atmospheric pressure ہمارے پاس کیا ہوگا maximum ہوگا دوستو صحیح اے نمبر آپ سے ہمارے پاس دوستو ٹھیک ہے اچھا question number 51 کی جانب ہم بلتے ہیں question number 51 ہے ہمارے پاس one BTU is equal to how many joules صحیح بیٹیو ہمارے پاس ہے British thermal unit BTU کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس British thermal unit صحیح یہ ہمارے پاس جول میں جو برابر ہے جول ہمارے پاس drive unit ہے جو کہ basic unit سے بنتا ہے ہمارے پاس تو BTU British thermal unit ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ہزار پچپن کے برابر ہے تو option number 3 ہمارے پاس دوستو ٹھیک ہے دوستو دوستو اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرابانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں آگے جاتے ہیں question 52 کے جانب بڑھتے ہیں question number 52 ہے ہمارے پاس the visible region comes under the spectral series of hydrogen is called which one of the following is the most abundant element in the universe the most abundant element in the universe اگر ارت ہے تو وہ تو پھر ہمارے پاس oxygen آتا ہے لیکن یہاں پر ہمارے پاس universe کا ذکر ہے تو اس میں ہمارے پاس hydrogen ہے دوستو یہ یاد رکھنا ہے hydrogen اگر ارت صرف ہوتا تو ہمارے پاس پھر ہم کیا لے لیتے ہیں oxygen لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہمارے پاس ہیلیم آتا ہے یہ دوستو ترد نمبر پاس اچھا question number 54 کے جانب ہم بلتے ہیں question number 54 بھی ہمارے پاس بیویٹیز میں زیادہ سے زیادہ ہے کیونکہ exact جو ہے ہمارے پاس وہ چار four point five سے یعنی ہمارے پاس چار ہزار پانچ سو سے لے کر تقریباً ساڑے دس ہزار تک یہ white blood cells ہیں cubic millimeter of blood میں لیکن یہاں پر انہوں نے یہ نہیں لکا تو ہم درمیان لے لیتے ہیں that is 54 question ہے ہمارے پاس one qubit millimeter of blood contents blank of white blood cell تو ہم یہ لیتے ہیں that is seven number seven thousand to eight thousand بھی میرے خیال میں چیگھے سیدھے دوستو question number 55 ہے ہمارے پاس the occurrence of the same crystalline substance in more than one crystalline form under different condition is known as تو اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہے polymorphism polymorphism سیدھے دوستو دی نمبر آپ سے ہمارے پاس درست ہے that is option number d polymorphism سیدھے دوستو اچھا اگلے question کے جانب دوستو بڑھتے ہیں اگلے question ہمارے پاس ہے 56 number question the horizontal distance from point of projection to point of impact is called range of projectile دوستو کہتے ہیں ہمارے پاس اس کو ہمارے پاس یہ تو بہت easy ہے projectile motion سے لیا گیا ہے ہمارے پاس اگر یہ ہم لے لیں horizontal line ہے تو یہ ہمارے پاس point of projection ہے یہ ہمارے پاس point of impact ہے تو اس کے درمیان جو distance جو فاصلہ کہلاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں range کہتے ہیں سی نمبر آپ سے ہمارے پاس دوستو ٹھیک ہے اس میں تو یہ دوستو اگلے question کے جانب بڑھتے ہیں اگلے question ہمارے پاس ہے دوستو دوستو چینل کو سبکرائب کریں 57 number question ہمارے پاس that is human skin color is an example of polygenic inheritance that is option number d polygenic inheritance option number d دوستو تو یہ اگلے question کے جانب دوستو بڑھتے ہیں اگلے question ہمارے پاس ہے the closeness of mayor value to actual value of the mayor quantity is تو دوستو اس کو ہم accuracy کہتے ہیں یعنی ہمارے پاس اگر میں ایک example لے لوں اگر نماز پاس extension due to gravity جو ہے وہ اس کی کے بعد ہمارے پاس 9.8 meter per second square ہے اگر اس کو ہم simple سیون لے آتا ہے تو یہ 9.6 and 9.7 is more accurate because یہ 9.8 meter per second کے کیا ہے close ہے so the closeness of mayor value to the actual value of the mayor quantity that is accuracy وہ دوسرا جو ہوتا ہے جو answer ایک دوسرے کو کیا ہو نزدیک ہو لیکن وہ actual value سے قریب نہ ہو تو اس کو ہم پھر precision which one of the following is a device that lets current flow in only one direction تو یہ ہمارے پاس diode ہے پی ان junction diode اس کو کہتے ہیں forward بائس reverse بائس دوسرے دوسرے ہمارے پاس uni ڈائریکشن میں current flow کرتا ہے reverse بائس میں ہمارے پاس current flow نہیں کرتا تو اس میں ہمارے پاس diode دوستو اگلا question ہے ہمارے پاس six number question ہے one more of water is equal to how much grams تو دوستو water کا formula ہمارے پاس ہے ایچ ٹو او تو اس میں ہمارے پاس دو hydrogen ہے ایک ہمارے پاس ایک 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 سیجن ہے ہمارے پاس mass number ہے وہ 16 اور hydrogen کا ہمارے mass mass number ہے two 16 plus two کیا جاتا ہے ہمارے پاس 18 ہے دوستو یہ ہمارے پاس science کا part جو کہ ہم نے paper c pst کا جو تا آج دو بجے کا اس کو میں نے سالب کیا دوستو یہ پنگ کلر کا question book ہے دوستو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو میرابانی کر چینل کو سبسکرائب کریں آگے میرے چینل کو وزٹ کریں انشاءاللہ اس paper اور بھی ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں وہ بھی آپ دیکھ لیں اس لنک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا شکریہ